اسلام علیکم عصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حلیمہ زفکار بختاوک بھٹو کی شادی کا کارڈ مر ذریعہ پر آ گیا ہے گزشتہ مہینے بختاوک بھٹو کی اپنے منگیتے کے ہمراہ تصویر سامنے آ گئی تھی عاصف علی زرداری کی صاحبزادی اور محمود چودری کی منگنی بلاول ہاؤس کراچی میں انجام پائی تھی سلام علیکم سے کب لاب سب سے گزائش ہے کہ ہمارا چینل عصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کی آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازت ان ویڈیوز آپ تک بے وقت پہنچتی رہیں اور ڈیلی عصاف کو انسٹرگرام پر فالو کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گا لنک پر کلک کر لیں تفصیلات کے مطابق عاصف علی زرداری اور سابق وزیر آزم شہید محترمہ بینظیب بھٹو کی بڑی صاحبزادی بختاور بھٹو کی شادی کے کارڈ کی تصویر سوشل میڈیا پر سامنے آ گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی شادی 29 جنوری 2021 کو تیپ آئی ہے واضح رہے کہ بختاور بھٹو کی منگنی کی تقریب بلاول ہاؤس کراچی میں ہوئی تھی بختاور اور محمود چوزی نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی تھی تقریب میں 100 سے 1500 افراد شریک ہوئے تھے سابق صدر عاصف علی زرداری بھی تقریب میں شریک ہوئے ڈاکٹروں کے مشورے سے عاصف علی زرداری ہسپتال سے تقریب میں شرکت کے لیے گھر پہنچے تھے تقریب میں شریک محمود چوزی کے اہلے خانہ کا وفت 12 سے 15 افراد پر مشتمل تھا تقریب میں بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض حسین فاروق ایچ نائک بھی شریک ہوئے تھے اس موقع پر سینیٹر شیری رحمان انوہ مجید سمیت دیگر شخصیات بھی بلاول ہاؤس میں موجود تھی جبکہ بلاول بھٹو زرداری بزریا آن لائن منگنی کی تقریب میں شریک ہوئے تھے کیونکہ ان کا ٹیسٹ کرونا پوزیٹیو آیا تھا سابق صدر عاصف علی زرداری کی بیٹی بختاور بھٹو ان کے منگیتے محمود چوزی کے ہمراہ منگنی کے موقع پر بنائی گئے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی تھی بختاور بھٹو اور محمود چوزی نے روایتی مشرقی لباس زیبتن کیا تھا عاصف علی زرداری تقریب میں شرکت کے لیے ہسپتال سے اپنے گھے پہنچے تھے جبکہ کرونا سے متاثر بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک سے تقریب میں شریک ہوئے تھے منگنی کی تقریب میں مہمانوں کی توازہ پاکستانی اور انگریزی کھانوں دونوں سے کی گئی تھی مینیوں میں مچھلی، چکن بروسٹ، بریانی اور کوفتے بھی شامل تھے خاندان کے افراد کے علاوہ تقریب میں سو سے ڈیر سو افراد نے شرکت کی تھی اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ رہیں